بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لو بجٹ اور انتہائی لذیر ریسپی لے گئی ہوں یہ بہت ہی آسانی سے ریڈی ہو جاتے ہیں جب آپ ایک پار اسے بنائیں گے تو آپ اور آپ کی فیملی کی یہ ریسپی فیوریٹ ہو جائے گی اور بہت ہی لو بجٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں آج ہم بنائیں گے کالے چنوں کے کوفتے حقین جانے یہ اتنے لذیر ریڈی ہوتے ہیں کہ کھانے والا پتہ ہی نہیں پاتا کی کوش کے بغائر بنے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل مٹن کی طرح ہوتا ہے اور کھانے والے کو لگے گا کہ جیسے آپ مٹن کے کوفتے کھا رہے ہیں ایک بار میری کہہنے سے یہ ریسپی ضرور بنائی کا ٹیسٹ کی گرینٹی میں دیتی ہوں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پاؤ چنیں جس سے میں نے اچھی طرح سے بھی گھولیا تھا اب ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاس ثوم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے جنجر یعنی کے ادھرک یہ بھی ٹو انچ کے ٹکرے میں نے دو ایڈ کر دیئے ہیں ہری میچے ایڈ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بلکل بارک سا گرائنڈ کر لیں گے فیر دیکھیں یہاں پہ میں گرائنڈ کر چکی ہوں اب اس کے لئے کوئی سپائسیز ایڈ ہوں گے گرم مسالہ ایڈو کا ہاف ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹیبل سپون ترمریک یعنی کے حال دی ہاف ٹی سپون ساتھ ایڈ کر دیں گے کرشر چیلی ون ٹی سپون سالٹ ایسٹریز کرینڈر پاودر ون ٹیبل سپون تمام سپائسیز کو مکسٹر کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور کوئی بھی چیز بائنڈنگ کے طور پر ہم یوز نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں بائنڈنگ کے طور پر ہم چنے کے ہی کوفتے بنا رہے ہیں تو اس لئے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے کوفتے ریڈی ہوں گے بہت اچھے سے بائنڈ ہوں گے کریک نہیں ہونے چاہیے کتنا دبا دس ریڈی ہوا ایسی طرح میں سارے ریڈی کر لوں گی دیکھیں سارے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے بہت اچھا سا گرم ہونا چاہیے فلیم آپ یہاں پر بلکل لو کر دیں اور تمام کوفتے اچھی طرح سے گولڈن ہونے تک کوک کر لیں تو فلیم پر جب آپ اسے کوک کریں گے تو یہ اندر تک بہت اچھے سے کوک ہو جائیں گے ماشاءاللہ بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں نکال لیں گے اب ہم گریگری ایڈی کر لیتے ہیں گریگری کے لیے اسے اول میں میں ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ساتھ ایڈ کر دیں گے انیاں گرائن کی ہوئی ون کپ کے قریب میں نے ایڈ کی ہے تو پیاس کو گولڈن فائی ہونے تک اچھے سے کوک کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے گولڈن فائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چنچر گالک رینچلی پیس ون ٹیبل سپون بھائر کر اچھے طرح سے مکس کر کے کوک کر لیں نا ہے تھرٹی سیکنڈ کے لیے تاکہ ادرک لہسن کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گرائن ٹوماٹوس ون کپ کے قریب یہ میں نے ایڈ کیے ہیں اور اس کا پانی خوش کھونے تک ہم نے سے پکا لینا ہے سالٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ترمی کے ایڈ کریں گے ون فو ٹی سپون اور پرینڈر پاورڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھائر کر ساتھ ایڈ کر دیں گے زیرہ ون ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیں گے تاکہ جو مسالوں کا آرومہ ہے وہ اچھی سے نکل آئے اب ایڈ کر دیں گے یوگر یوگر میں نے ایڈ کی ہے وان کا بلکل سلو فلیم کر دینا ہے یہاں پہ اور بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ دہی کی پھوٹ کیانا بنے اور ایک ریمی سا چیچر ریڈی ہو چکا ہے پانی آٹھ کریں گے پانی ہج بھی جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے تو یہ بھی پکے گا بھی ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے کوفتے بھی کوفتے ایڈ کر کے ہم پکنے کے لیے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ اچھے تندر ہو جائیں شوربہ بھی ریڈی ہو جائے ماشاءاللہ بہت اچھے سی ٹینڈر ہو چکے ہیں بہت خوبصورت لگ ریڈی ہو چکے بہت اچھے گری ہو گئی ہے تو مجھے ایسی گری ریسی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے جلدی سے لائک کر دیں اور جنرے میمبر سے پلیز انسی ریکوی